دوسری جنگ یعظیم کا آخری سپائے انیس سو چوالیس میں جاپانی فوج کی سینکڈ لیفٹینٹ ایرو انودا کو فلپانی جزیرے یعنی لوبان پر گوریلا فورسز کی قیادت سنپی گئے لڑائی کے دوران انودا نے اپنی سپائیوں کو کو دیا اس کی ساتھی مارے گئے اور خود جنگل کی گہرہ میں چھپنے پر مجبور ہوئی یقین نہ کرتے ہوئے کہ جنگ ختم ہو جائے گی انودا نے انیس سو چھوالتر تک اس جزیرے پر گولیاں سرگرمیاں جریعہ کی جاپان کی ناقابل تصحیرت میں اس کی ثابت قدمی اور یقین نے اسی دوسری جنگ عظیم کے خوابے کے بعد بھی آر ماننے سے انکار کر دیا تاہم جب انودا کا فوری کمانڈر جزیرے پر پہنچا اور اسی اتیار ڈالنے کا حکم دیا تو لیفٹینٹ جنگل سے نکلا اور جاپان سے شکست تسلیم کی جنگل کی سخت آلت میں اس کی لگن اور برداشت نے دنیا بر کے لوگوں کو اس کی شاندار خاصوجات کی تعریف کرنے پر مجبور کر دے جب اندرہ شرکتا ہے جب اندرہ شرکتا ہے جب اور ہزamas اللہ